اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ نکاح کو بالکل آسان ہونا چاہیے نکاح کرنے کا طریقہ بالکل آسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بار کہیں سے سرید آئی وہ کھانا عرب کا ایک ہوتا تھا عام سادہ کھانا ہوتا تھا وہ کہیں سے سرید آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حدیع آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ کھاؤ یہ تمہارے بھائی کا ولیمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریعت سے اپنا ولیمہ فرمایا ولیمہ ہو گیا بس وہ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور میں جو بھی اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جو کھانا پینا معاملات تھے وہ اسی دائرے میں تھے یعنی یہی دور تھا کہ جب مشکلات کا دور تھا تو جس کی جتنی استعات ہو اگر کسی کی استعات پچاس سو لوگوں کو کھانا کھلانے کی تو وہ ان کو کھلا دے لیکن حضب استعات کھلائے جہیز کو بیجٹ میں سے بالکل منس کر دیں حق مہر اتنا دیا جاتا ہے جتنے لڑکے والوں کی استعات ہوتی ہے اب لڑکا کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا بچارہ اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے ڈھونڈ ڈاکٹر بہو رہے ہوتے ہیں انجینئر بہو رہے ہوتے ہیں جوب والی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں فلان فلان پتہ نہیں کیا کیا ریکوائرمنٹ رکھی ہوتی ہے تو اب ظاہر ہے پھر وہ حق مہر جہیز اور یہ ساری فکریں آ جاتے ہیں مسائل آ جاتے ہیں چاہیے یہ کہ جس لائف سٹائل کے جس کلاس کے لڑکے والے ہوں اسی کلاس کے لائف سٹائل کے لڑکی والے بھی ڈھونڈے جائیں اور حق مہر اب حضب ستا دیا جائے لازمی ہے کہ لاکھوں لکھوانے یوں ہے وہ ہے ہاں جس کے پاس کروڑوں ہیں وہ لاکھوں ہیں حق مہر لکھوائے کوئی اس میں حرج نہیں ہے لیکن جس کے پاس ریکوائرمنٹ یعنی جس کی استطاعت ہی کم ہے وہ اپنے حساب کے اپنے کلاس کے لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کے حساب سے پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار حق مہر لکھوائے لیکن وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہونا چاہیے اگر ایک بندہ کروڑ پرتی ہے تو وہ لاکھوں میں حق مہر لکھوائے پچھلے دنوں مجھے ایک شادی اٹینڈ کرنے کا موقع ملا اس کے اندر لاکھوں روپے خرافات پر اڑائے گئے فائرنگ اور پتہ نہیں کیا کیا آتش بازی اور پتہ نہیں مووی اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا تھا اور جب میں نکاح میں بیٹھا تو میں حیران ہو گیا پانچ ہزار روپے انہوں نے حق مہر لکھوائے پانچ ہزار روپے انہوں نے حق مہر لکھوائے اور ادا انہوں نے کر دیا اسی ٹائم اب لاکھوں روپے شادی کا خرچہ ہوا ہے اور صرف پانچ ہزار روپے حق مہر یہ دین کے شاعر کا مزاق اڑایا گیا ہے اگر آپ کروڑ پتی ہیں لاکھوں روپے اپنی شادی پر لگا رہے ہیں تو پچاس ہزار لاکھ روپے تو لکھوائیں اس کو دیں ادا کریں لکھوانا تو یہ ویسی غلط ہے لکھوالیں اور دیں کم از کم آپ اپنی استطاعت کے مطابق یہ ایک گفت ہے ایک اچھا گفت اپنے لیول کے مطابق دیں کہ جو عورت لڑکی آپ کے پاس پوری زندگی گزارنے کے لئے آ رہی ہے اپنا نام آپ کو دے رہی ہے اپنا ماں باپ گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آ رہی ہے وہ آپ کے لئے سب کچھ لے کر آ رہی ہے اپنا آپ لے کر آ رہی ہے اپنی پوری فیملی ہر چیز چھوڑ رہی ہے پورے معاشرے میں آپ کا گھر سنبھالنے والی بن رہی ہے اس کو آپ ایک عزتدار گفت دیں اپنے استطاعت کے مطابق تو وہ بھی یہ ہے کہ اگر کسی کوئی ہے ہی اتنا کہ جو نارمل ایک زندگی گزارتا ہے کوئی سیوننز نہیں ہے زیادہ انکم نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ لکھوا سکتا ہے دس ہزار بیس ہزار بھی لکھوا سکتا ہے اکثر ہوتا یہ ہے کہ اس سے ریکوائرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے سارے رشتہ داروں میں تو پانچ لاکھ ہکمہر چل رہے ہیں پچاس لاکھ چل رہے ہیں تو تم کیوں کام لکھوا رہے ہو نہیں جس کی جو استطاعت ہے پھر میں لکھوا رہا ہوں مجھ سے نکل جاتا ہے ادا کر رہے ہو لکھوانے والا تو کونسپٹی نہیں ہے ہکمہر ادا کر کے نکاح کیا جاتا ہے تو جس کی جتنی استطاعت ہو ایک پچیس تیس ہزار کی نوکری والا اگر کوئی ہے اور فیملی بھی ویسے ہی ہے نارمل میڈل کلاس لور میڈل کلاس ہیں تو ٹھیک ہے وہ دس بیس ہزار رپے جو بھی ان کی سیونگ ہے اس میں سے لکھوا رہے ہیں تو ادا کر رہے ہیں ہکمہر تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی کروڑ پتی ہیں وہ پچاس ہزار یا پانچ ہزار لکھوا رہے ہیں تو وہ غلط ہے ان کو چاہیے کہ کم از کم اپنی جو استطاعت ہے اس کے مطابق اگر آپ کسی کو اپنے گھر میں بسا رہے ہیں تو اس کو ایک اچھا گفٹ بھی یعنی جو ہکمہر اس کو لانے کا ایک ریکوائرمنٹ ہے میں اس کو گفٹ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کو گفٹ سمجھیں اور اچھے طریقے سے نائس طریقے سے دیں تو اگر اس طرح سے ہم کریں گے شریعت کے مطابق چیزوں کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا اور شادیوں میں برکتیں بھی ہوں گی